سپریم کورٹ نے مل بھر میں شاپنگ مالز کھولنے کا حکم دے دیا عید کے موقع پر ہفتے اور اتوار کو بھی مارکٹیں بند نہیں ہوں گی کاروباری سرگرمیاں ہفتے میں دو دن بند کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار کمیشنر کراچی کو مارکٹیں سیل کرنے سے رکھ دیا گیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے سنتیں نہ کھلی تو کروڑوں افراد سڑکوں پر ہوں گے کراچی میں ایسو پیس کی خلاف فرضی پر سیل کی گئی مارکٹیں کھول دی گئی زینب مارکٹ گل پلازا اور دیگر مارکٹوں میں عوام کا بے پناہ رش عید خریداری کے لیے بیتاب احتیاطی تدابیر کو شاپنگ میں اڑا دیا ہیدری مارکٹ تاریک روڈ اور صدر کی مارکٹوں میں بھی ایسو پیس کی خلاف فرضی شہرہوں پر ٹرافک کا دباؤ بڑھ گیا شاپنگ مالز کھلیں گے اور پورا ہفتہ کمائی ہوگی عید سے پہلے تاجروں کی موجہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوشی کا ٹھکانہ نہیں تاجر رہنماؤں نے بازار کھولنے کا وقت بڑھانے کا مطالبہ بھی کر دیا شاپنگ مالز بند کرنے کی تجویز وفاق کی طرف سے تھی وفاقی حکومت کے دہرے میار کو دیکھنا ہوگا وزیر تعلیم سن سعید غنی کی سامہ کی پروگرام نیا دن میں گفتگو ٹویٹ میں لکھا لوگوں کو بچوں کی زندگی سے زیادہ کپڑوں کی فکر ہے آج بازار نہ کھلنے پر سرزنش ہو رہی ہے کل خدا نہ خواستہ اسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی تو کیا ہوگا اللہ ہم سب پر رحم فرمائے میئر کراچی وسی مقتر بولے حکومت یہ غلط پالسیز کی وجہ سے عدالت کو مداخلت کرنا پڑی سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یومیا عجد پر کام کرنے والے مزید لوگ ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے وزیر اطلاع شبری فراز کی پریس کانفرنس کہا اب تک تمام فیصلے تفاق کے رائے سے کیے کچھ لوگ کنفیوجن پھیلا رہے ہیں کہ حکومت کے پاس پلین نہیں حکومت اپنے وسائل سے بڑھ کر اقدامات کر رہی ہے وزیر اعظم عمران خان نے 20 مئی سے 30 ٹرینے چلانے کی اجازت دے دی وزیر ریلوے شیخ رشید نے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دی کہا ایسو پیس پر سختی سے عمل کیا جائے گا تمام عمر کے لوگوں کو سفر کی اجازت ہوگی عوام مسافروں کو لینے اور چھوڑنے ریلوے سٹیشن پر نہ آئے حالات بہتر رہے تو 31 مئی سے تمام ٹرینے چلا دیں گے امید ہے وزیر اعظم مراد علی شاہ تاون کریں گے پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ کا پیہ چل پڑا لاہور کے ٹرانسپورٹرز کا ایسو پیس پر عمل درامد ناممکن قرار دے کر گاڑیاں چلانے سے انکار لاری اڈے پر عوام کو چند گاڑیوں کے علاوہ ٹرانسپورٹ نہ مل سکی خیبر پختلخواہ میں دو ماہ بار ٹرانسپورٹ سرویس بہار ایسو پیس پر سو فیصد عمل درامد نہ ہو سکا ٹرانسپورٹرز نے کرائے بھی کم نہ کیے وزیر آزم نے کرونا وبا سے بے روزگار ہونے والے افراد کے لیے احساس امرجنسی کیش پروگرام کا اجرا کر دیا کرونا ریلیف فنڈ میں اب تک تین ارب سے زائد رقم جمع ہو چکی وزیر آزم کے ہدایت کے مطابق فنڈ میں ایک روپے جمع کرانے پر حکومت چار روپے دے گی کرونا سے نمٹنے کے لیے اربوں روپے کہاں جا رہے ہیں کرانتینہ مرکز پر کتنا پیسہ خرچ ہوا کیا مریض کمرے میں بند کرنے پر پچیس لاکھ خرچ ہوتے ہیں سپریم کورٹ کا انڈی ایم اے کی ریپورٹ پر عدم اتمنان کا اظہار چیف جسٹس نے کہا پانچ سو ارب کرونا مریضوں پر خرچ ہوں تو ہر مریض کروڑ پتی ہو جائے وبا سے زیادہ لوگ دیگر امراض سے مر رہے ہیں جسے دل کرتا ہے کورونا کا مریض قرار دے دیا جاتا ہے اسپتالوں میں مریض خوار ہوتے ہیں کیمرے لگا کر مانیٹرنگ کی جائے جون کے پہلے تین ہفتوں تک کورونا کا اروج ہوگا وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد شودری کہتے ہیں ماہرین کی تین رکنی کمیٹی نے رائے دی ہے پاکستان نے سعودی عرب مصر اور لبنان کو کورونا ساخت پر مشترکہ تحقیق کی پیشکش کی ہے ہم نے پانچ نمونہ پر تحقیق کی جس کے مطابق پاکستان اور وہان کے کورونا ساخت میں کوئی فرق نہیں بھارت نے ستائیس فروری جیسی کوئی حرکت کی تو مناسب جواب کا منتظر رہے پاکستان جنگی جنون میں مبتلان نہیں ہونا چاہتا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے بھارت میں مسلمانوں کو کورونا پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے عالمی برادری نوٹس لے موسیقی